اسلام علیکم میں جامعہ امویہ میں اس وقت موجود ہوں موجود میں جہاں پر یحییٰ علیہ السلام کا مزار شریف بھی آپ کو دکھا چکا ہوں اب وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا ناظرین آپ جامعہ مسجد اموی دمشق شہر کے اندرونی مناظر دیکھ رہے ہیں یزید پلید نے کربلا میں ظلم کرنے کے بعد اہلِ بیتِ اتحار کے پاک لوگوں کو پاک بیویوں کو اس مسجد میں بھی قید رکھا یہاں تک کہ بیوی سکینہ صلی اللہ علیہ کا وسال بھی اسی مسجد کے تیخانے میں قید کے دوران ہوا اور اسی مسجد کے بالکل قریب آپ کا دربار شریف موجود ہے جہاں پر لاکھوں کروڑوں لوگ حاضری دیتے ہیں اس مسجد میں اور بھی بڑے بڑے ظلم ہوئے اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ یہ وہ پتھر ہے جہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام کو باندھا گیا کئی دنوں تک مسجد کے کھلے سہن میں اہلِ بیتِ اتحار کے پاک امام زین العابدین کو اس پتھر سے باندھا گیا بعد میں یزید پلیت اس پتھر پر لوگوں کے سر قلم کیا کرتا اس مسجد کے سہن میں کھلے آسمان کے نیچے تصور کیجئے گا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے گھرانے کے پیارے امام زین العابدین کو کس طرح اس پلیت نے کئی مہینوں تک باندھ کر رکھا یہ وہ مسجد کے بالکل ایک کونے پر یہ جگہ ہے جہاں پر امام علی مقام کا سر مبارک رکھا گیا اور اہلِ بیتِ اتحار کے کچھ لوگوں کو بھی اس جگہ قید کیا گیا اب اس جگہ پر جو ہے وہ چھوٹی سی مسجد یعنی بڑی مسجد کے ساتھ ہی یہ چھوٹی سی مسجد اس لیے بنائی گئی یہ مسجد کا محراب ہے اس لیے بنائی گئی کہ لوگوں کو علم ہو کہ اس جگہ پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزید پلیت میں رکھا یہ وہ اب آپ جالیاں دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کو اندر وہ پتھر دکھاتے ہیں جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا جو کئی دنوں اور کئی مہینوں تک اس جگہ پڑا رہا اور بعد میں یزید پلیت نے وہ سر مبارک اہل بیت اطہار کے پاک لوگوں کے ساتھ کربلا بھیج دیا تھا اللہ سب کو یہاں کی حاضری نصیح موسیقی